سلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکلاتے رہیں میرے نامر احمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر قبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بلکل بھائی آپ کو لگتا ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کر جیسا بھائی کافی میں نے کمیٹس دیکھے تھے تو وہ بول رہتے ہیں آپ بہت ہی غلط ریڈ بتا رہے ہیں یہ وہ لیکن بھائی آپ آج ان کی زبانی سنیں آپ کو سب پتا چل جائے گا ہم آپ کو بھائی پروفیکٹ ریڈ بتاتے ہیں کہتے ہیں ویڈیو سٹار مجبور ہے اور مجبور ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا نہ کسی کی مدد کرتا ہے صرف اپنے آپ پر آئے ہیں کسی دو بچے ہیں ایک بیٹی ایک بیٹا ہے پڑھتے ہیں وہ جی پڑھ رہی ہیں تو ان کی فیس بغیرہ کیسے میراج کرتی ہیں کام کرتی ہیں بھائی سر تو کام کر کے فیس دے رہی ہیں یہ حکومت کا فرض ہے دیکھیں نا آپ بیوہ ہیں یہ حکومت کا فرض ہے کہ آپ کی کفالت بھی کریں اور آپ کے بچوں کی بھی کفالت کریں لیکن کوئی کسی کی کفالت نہیں کرتا سر کوئی کسی کی نہیں سنتا صرف اپنی مددہ آپ کے تحاتی ساتھ کچھ کرنا پڑھتا ہے کوئی اگر کسی کا کہتے ہیں نا کہ جی پہ پکار کرو تو وہ کوئی کسی کا سانی دیتا ہے کہتے ہیں یہ پاگل ہے اس کو تو چھوڑا اپنا کام کرو اس سے بہتر آتے ہیں شمیدہ نے سے پہلے اپنا خود کام کرے اپنا خود بوجھ انسان اٹھائے سر آپ جیسی خوادین ہیں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو خود بھی اپنا وزن اپنا بوجھ خود اٹھا رہی ہے اور اپنے بچوں کی بھی پرورش کر رہی ہے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں لانت بیچتا ہوں ایسے برانوں کے کہ جو آپ جیسی عورت کی وہ جو ففالت نہیں کرتی اور ان کو لاوارش خوڑا ہوں کوئی کسی غریب کے لیے کچھ نہیں کرتا کوئی کسی غریب کے لیے کچھ نہیں کرتا کوئی مہنے ہوگی میرے چاول گھر میں بچے ہی نہیں بچے ہی نہیں چاول دو ماہوں کے چاول بنائی نہیں چاول پھر کیسے پھر یہ سارے بچے تو ضد کرتے ہوں گے ضد کرتے ہیں انہیں بھی کہہ دیتی ہوں پپا آتے ہوں انہیں کہتی ہوں ولا دیں گے تو بچے اب کیا کریں شام کو پپا ہے تو بچے سوائے ہوتے ہیں تو چکن کب بنایا آپ نے آفری نفر چکن تو مجھے ہسا ہی ہوگیا کوئی پانچے ہی میں نہیں ہوئی گیا جب سے اتنا مہنگا ہوگیا میں نے بنایا ہی نہیں یہ چکن بس یہ دال سبزی یالو بنا لے ڈالے بھی یہ ہی ہے وہ بنا لے ڈالے بھی بہت زیادہ مہنگی ہوگی بس بہت کہہ تو رہی ہوں کہ ایک دن بناتے ہوں دو دن ہم وہ کھاتے ہیں ایسے بھی ہوتا ہے بہت بچے بھوکے سو جاتے ہو ہاں ایسے بھی ہو جاتا ہے پیاز یہ پاکستان کا یہ باہر سے آ رہا ہے یہ پاکستان کا ہے یہ پاکستان کا تو اتنا ریٹ زیادہ کیوں یہ کہتے ہیں ابھی نئی فسر آئی ہے وہ ہسٹا ہسٹا جہاں ہوگا پھر کام ہو جائے گا انڈیا میں پیاز یہ دس بارہ پندرہ روپے کیلو ہے تو وہاں سے اگر آئے تو سسطہ نہیں بھی گئے گئے یہ لے لائیں گے لیے نا یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں سرے یہ چور ہے انہوں میں ملک کو خوش کرنا ہوتا تو یہ کب کے کر دیتے ہیں ابھی آئی ہونا تو جو میرے کچھ سامان خرید رہی تھی اور میں کچھ مردیدی تھی پرس میرے پاس تھا تو جیسے میرے ساتھ کافی لیڈیز اٹیج تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے زیاد میں تین ہزار روپے کو بھی نکال کے لے گئے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں پر فرپاپس خالی گھر جا رہی ہے تو یہ کیا انتظامیہ یہاں پہ کچھ کچھ پتہ بھی نہیں ہے پتہ بھی روک ٹوک نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ہم نے اسے سسطم کو صحیح تسدہ کرنا ہے مہنگائی تو ایک طرف کتنی مہنگائی کہ خریب بندہ گھر سے آئے کیویں لینے کے لیے جب یہاں پہ سب کچھ لٹا کے لے جائے تو پھر کیا نہ خریدے گا آپ کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ہیلیکپٹر یوز کرتے ہیں ہمارا ساتھ انڈیا آپ دیکھ لیں وہ میٹن انڈیا گاڑیاں یوز کرتے ہیں وہ قرآنی گاڑیاں بھی ہوں کی جو بھی ہیں کبھی انہوں نے اپنی آیاشیوں پہ پیسہ نہیں کرتے ہیں ان کو رول مارڈل دیکھیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک ویلپ کنٹری ہو کے بھی اس طرح وہ ساتھ کی اپنائی ہوئی اور یہ سمجھے کہ ڈیوال کنٹری کے اوپر بھی ہے کس طرح عوام کے پیسوں سے یہ ایشیاں کر رہے ہیں بہت آپ کی ہنڈرڈ پرسن چاہیی ہے ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہوں مزفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرپیکٹی ایکشن دوستو پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہے مہنگائی کی شرعہ بہت زیادہ بلندی پر جارہی ہے ہر چیز بہت مہنگی ہوگی ہے سبزی کی اگر بات کی جائے تو پیاز کے ریٹ بہت زیادہ ہیں اور کھی چاول چینی ہر چیز بہت زیادہ مہنگی اور مرگی جو چکن ہے اس کے ریٹ بھی آسمان سے باتے کر رہے ہیں یہ ایک واحد دریہ تھا غریب کا کہ اس سے وہ پروٹین بھی حاصل کر دیا تھا اور بچے ہمارے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ چکن مانگتے ہیں لیکن ہم ان کو چکن کھلا نہیں پاتے جو میند ریزن یہی ہے کہ ہمارے اسمران جو ہیں وہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے عوام کی طرف جو بندے دو وقت کی روٹی کھا رہے تھے وہ ایک وقت پہ آگے جو ایک وقت کی روٹی کھا رہے تھے وہ اب پاکستانی عوام سے کہ وہ اپنا کشن کیسے مینج کر رہے ہیں تو چلتے ہیں پاکستانی فاملی کی طرف اسلام علیکم کیسے کچن کیسے مینج ہو رہا جتنی مہنگائی ہو گئی ہے بہت مشکل نظر آ رہی ہے لیکن کچھ سنتا ہی نہیں ہے جب کوئی اعتزاز کرتا ہے تو جسی کا تھانس نہیں دیتا تو کے لئے کیا کرنا بھی یا کوئی دوسرے ساتھی نہ دیکھ جتنا پیاز کا ریٹ ہو گیا گھی کا ریٹ ہو گیا ساری ڈالیں چاوال کیسے ان چیزوں کو کیسے مینج کر رہا بس تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیتے ہیں اور کیا کرنا ہے زیادہ استعمال کرنے سے تو رہے ہیں تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہے اس لیے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں ایک دوسرے کا دیتا ہے تو کیسے اعتزاج کرے کوئی اکیلہ پھر کوئی ساتھ دے تو پیری ہے نا اواز میں دیکھیں اعتزاج چلے الگ کرنا یہاں پر اتنے لوگ ہیں امت والوں سے یہ تقاس ہے کہ جب میں ہم گائی پر تھوڑا سا کابو کریں اور غریب کی تو چیتیں نکل گئی ہیں غریب سے رونے پر مجبور ہو گیا ہے کیا کہے جب جس کا کس ماننے والا نہیں ہے بہت سارے ایسی فیملی ہیں جو ابھی ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں میں خود سب کام کرتی ہوں اور کام کر کے گھر چلا آ رہی ہوں میرا شہود نہیں ہے محنت مجھولی کر کے سیڑی گھر چلا آ رہے ہیں نا آپ کے لیے تو بہت مسئلہ ہوتا ہوگا بہت سیارا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن کیا کریں پھر کھانا بھی تو ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی نہیں پیسے ہوگا ہے بہت دفعہ گئے ہیں یہ جو انٹم سپورٹ کے لگے ہوئے ہیں ساتھ سمداد والوں کے کسی نے کوئی کوئی بات نہیں سنی کہا رہے ہیں نئی انتظار کریں آپ کے ٹوکن گورنمنٹ کو کہتی جی ہم لاکھوں کروڑوں اور ورپے جو غریب لوگوں کو دے رہے ہیں وہ جو بے حق لوگ ہیں وہ کھل جا رہے ہیں جو غریب پر تو کچھ بھی نہیں پہنچ رہا ہے غریب تو بس رونے پر مجبور ہے اور بس پر آنے پر مجبور ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا نہ ہوں کہ کسی کی مدد کرتا ہے صرف اپنے آپ پر آئے سکرے بچے ہیں آپ کے میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی ایک بیٹا پڑھتے ہیں وہ جی پڑھ رہے ہیں ان کی فیس بغیرہ کیسے میریج کرتی ہیں کام کرتی ہیں خوبصہ تو کام کر کے خود چیز دے رہی ہوں سرکاری سکول میں نہیں ہے یہ حکومت کا فرض ہے کہ آپ کی کفالت بھی کریں اور آپ کے بچوں کی بھی کفالت کریں لیکن کوئی کسی کی کفالت نہیں کرتا سر کوئی کسی کی نہیں سنتا صرف اپنی مدد آپ کے طاحتی صاحب کچھ کرنا پڑھتا ہے کوئی اگر کسی کا کہتے ہیں نا کہ جی کو پغار کرو تو وہ کوئی کسی کا سانی دیتا کہتے ہیں یہ پاگل ہے اس کو تو چھوڑا اپنا کام کرو اس سے بہتر آکھ ہے شمیدہ نے سے پہلے اپنا خود کام کرے آپ جیسی خوادین ہیں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو خود بھی اپنا وزن اپنا بوجھ بود اٹھا رہی ہے اور اپنے بچوں کی بھی پرورش کر رہی ہے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں لانت بیجتا ہوں ایسے اتمرانوں کے کہ جو آپ جیسی عورت کی وہ جو ففالت نہیں کرتی اور ان کو لاوارش کھڑا ہوں کسی غریب کے لیے کچھ نہیں کرتا گریب کی کوئی مدد نہیں کرتا گریب جی کوئی سنتا ہی ہے بس گریب تو اپنی مدد آپ کے طرح سب کچھ کر رہے ہیں اللہ فاق آپ کے حال پہ رحمت کریں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ ہے السلام علیکم وآلیکم السلام علی جی کیا نام ہے آپ کا عبدالستار عبدالستار صاحب پیال بیج رہے ہیں کیا ریڈ بیج رہے ہیں پیال جیر صرف ہے کی لوگ اچھا لوگ لے رہے پیال یہاں پر یہاں پر آ کر کیوں نہیں لے رہے ہیں کیا وجہ کے لوگوں کو پیسے نہیں ہے وہ بل تارے گے یہ چیزیں لیں گے گیس کے بل اتنے آگئے ہیں بجلی کے بل زیادہ لے بجلی کے بل بھی زیادہ آگئے ہیں یہ چیزیں تو ضرورت کی چیزیں یہ تو کھانی ہر بندے نے کھانی ہے یہ آتے ہیں پچاس کا دیتا ہے تیس کا دیتا ہم نے بل تارنا ہے ہمارا سوڈہ ادھر بھکتا نہیں آپ کی شیل پہلے سے کام ہوئی ہے وہ زیادہ کام ہوئی ہے یہ سوڈہ سے ہمارے اتنے مہنگے آتے ہیں پھر ہمیں سستہ کر کے بیچنے پڑتے ہیں منٹی والوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں پیاز یہ پاکستان کا ہے یہ پاکستان کا ہے یہ پاکستان کا تو یہ کہتے ہیں ابھی نئی فسر آئی ہے وہ آساسب زیادہ جابہ ہوگا پھر کام ہو جائے گا انڈیا میں پیاز یہ دس بارہ پندرہ روپے گلو ہے تو وہاں سے اگر آئے تو سستہ نہیں بھی گئے گئے یہ لائنگے لیے نا یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں سارے یہ چور ہے انہوں نے ملک کو خوش کرنا ہوتا تو یہ کب کے کر دیتے ہیں یہ تو کہہ رہے تھے چھ ماہ میں ہم نے کیکا دینا ہے ملک بیڑا درکار دیئے انہوں نے انہوں نے گریب کی نوٹی کھولی ہے یہ کیا کریں گے یہ دو بیسے ہی آگے بیٹھے گئے اپنے وہ کیس معاف کرانے کے لیے چور ہے یہ تو آپ کا اپنا خرچہ گھر کا کیسا کر رہا ہے چکن چکرہ مہنگا ہو گیا ہم نے مہنگا ہو گیا جاتے یہ آئے ہیں نا ہم نے تو چکر کھایا ہی نہیں چکرہ تو بہت مہنگا ہو گیا سہاسوں کا کون لے گا پانچ چھ سو بھی ہمیں بچنا ہوتا ہے بھائی یہ یہ ان سے جان چھوڑے باس یہ اللہ باگ ان سے جان چھوڑے باس ان سے جان کیا چھوڑے گی یہاں پر لوگ لے رہے کچھ چیز لے رہا نہیں لے رہا جتنے بھی پریشان ہے لیکن وہ بات نہیں کرتے یہ کیسے بات کریں یہ درتے ہیں وہاں درتی ہیں وہاں درتی ہیں سوئی ہوئی ہے وہاں وہاں کو جب جاگ گیا ہے تب پتہ چلے گا جب کہ بچے سوتے ہیں نا گھر میں انہیں پتہ ہے وہ بولتے ہیں باقی نہیں بول سکتا کون بھی جن کے پاس پیسے ہیں وہ کرچ لیتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں ہم بیس بیسر پہ کا پیاز لینے آتے لوگ شرم آتی ہمیں بھی دینے ہوتے ہیں ہم باہرے ہمیں آسو آ جاتے ہیں کسی کو مکار نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں کیا اس کے گھر میں محمان آیا ہوگا دیتے ہیں یہ اس لیے دیتے ہیں کہ لو یہ ہمارے طرح کا آگیا ہے انہیں دے دو یہ گورنمنٹ بھی ہمیں دیکھ لے کوئی گریب بندے کا ساتھ کرے بس گریب بندے کو یہاں پر جب اپنا احساس خود نہیں کرے گا تب تک نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے گریب باہر سوئی ہوئی ہے جب دل کی طرف لگی ہوئی اگر باہر باہر نکلتی ہے وہ کہتے ہیں آج دیاری میری ٹوٹ گی کل کو میں بچوں پر کیا گھیل ہوں گا وہ اس کی لیے لیت اٹھار کی طرف نکلتی یہ لیڈر بھی ہمارے سوئی ہوئے ہیں سب سوئی ہوئے ہیں لیڈر تو خرشی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے ویڈر سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے یہ داروں کے خلاف ہو رہے ہیں انڈیا میں پیاز کیوں سستے ہیں یہاں پر ہمارا لوکل پیاز مہنگا ہے انڈیا میں پیاز کیوں سستے ہیں سلاحب آئے کو خان ہو گیا ہے یہ سلاحب کوئی روئی جا رہے ہیں سلاحب کوئی روئی جا رہے ہیں ملگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے پیاز جناب آپ کو آپ اس لیے بیٹھے تھے کہ آپ کہتے تھے ہم آئیں گے ہم گریب کے لیے کام کریں گے گریب کو سستی چیزیں جائیں گے آپ نے تو گریب کو پیاز جو پچیس سر پہ آ رہا ہے انڈیا میں بارہ پیاز بیکلوں میں چل رہا ہے ادھر دیر سور پہ شکر اللہ کا پھر بھی انہوں کو شرم کھوری سی آئی پچھلے ہفتے تو دھائی سو تھا دھائی سو تھا انہوں نے تیسا دھائی سو سارا کچھ بولی آئی السلام علیکم بھائی سبزی لینے آئی ہیں کیا پوزیشن ہے سبزی کی مہنگائی کے لیے سبزی کی بہت بری پوزیشن ہے اتنی مہنگائی ہے کہ کھانا بھی نہیں ہم کھا سکتے روٹی کھانے مشکل ہو گئی ہے اتنی مہنگائی ہے کیسے مینج کیسے کر رہے ہیں کہ پیاز تا ریڈ جو ہے بھی کے ریڈ ہے سارے دالیں سبزیاں چاول ہاتھ سو روپے کا تو گھی ہی ہے اب کیا کریں پریشان ہے ہم لوگ کہاں جائیں ساڑھے چھسو روپے کا ہے ہاں جی آئل ساڑھے چھسو روپے کا ہے کہاں جائیں ہم ساڑھے چھارتو روپے کلو یہ کیسے اس کے لیے پوززرہ پڑھ گئے ہم اللہے بزارہ کر رہا بہت منت دن آنا ہے ہم لوگوں نے بوکھے سونا ہے بس یہ بوکھے سونا ہے اور کچھ نہیں آزا کہ ملکہ پوزیشن کے لحاظ بہت زرہ خراب ہو رہے ایک بندہ دہتا کرے 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 دن ہم کھاتے ہیں وہاں ایسا ہی ہو رہا ہے کیا کریں ہوں اللہ کناہ نے یہ گزارہ کر رہے ہیں بانیتا ہوں حکومت نے تمہارے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا کسی کسی مکان نہیں مل رہا ہوں ہمیں کسی کسی مکان نہیں مل رہا ہوں میں بائٹ پر جاتا ہوں میرے پلے سوہ پر میں بڑے اچھی آنے جانے ہوتا تھا ہم نے دیر سو پر پیٹرول لگتا ہے حکومت بڑھا کے آ رہی ہے کچھ بھی نہیں بڑھا رہی ہماری کی ہم ہاتے ہیں وہ ہی پٹرول پر لگا دیتے ہیں ہم کیا کریں یہاں پر آپ کتوار گزار میں ہیں یہاں پر ریٹ کم ہے کوئی ہے یہاں تھوڑا سا بس کام ہے چار پانچ چاس روپے کا جرہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مشکل ہی ہے گزارہ ہمارا ہے یہ حال ہی ہو رہا ہے جہاں بہت مشکل سے ہو رہا ہے یہ کناہ کماتا ہے ہمارے بچہ پٹرول ابھی ساسوں سے اوپر کیکن کا ریٹ ہو گیا چکن کا ریٹ ہو رہا ہے بچھوں کو ساسوں نے چکن لوگے لگتے ہیں بچھوں کو کسے لوگے لگتے ہیں آخری دفعہ چکن قبتہ بنایا ہوا ہے کھوٹا مسئلہ میں نے پنایا تھا چکن چکن تو بہت چپن میں نے پنایا تھا اب تو گوئٹ کھا رہے ہیں گوئٹنی مہنگا ہو گیا گوئٹنی مہنگا ہو گیا ہر چیز کے ریٹ تو کافی ضروری جانس کا حقہ ہو گیا بہت سویا کریں گے اسلاب اللہ علیکم ہمارے گھر کے سرچے مینز کرنا بہت مشکل ہے پچھوں کی پڑھائیوں کے لئے ہمارے گھر کا سرچہ ہی نہیں ہو رہا ہے کیو گیرہ بھی بہنگیاں ڈالیں سبزیاں ہاتھیس بہنگیاں ہو گئی بس ایسے گزارہ ہوئی ایک دلیں کھانا بناتے ہیں دو دل وہ کھاتے ہیں چاول بھی بہنگیاں ہو گئی پہلے تو یہ تا تھا کہ بچے چاول کھا لیتے تھے یا چکن اس میں ڈالیتے تھے چکن بھی اب 600-700 اکلو چکن ہے تو میں چاول گھر میں بچے ہی نہیں چاول اس کی مینگیاں ہو گئی بچوں کو مانگتے ہیں اور کہا دیتی ہیں تو اچھا پا پا آتے ہیں دو ماہوکے چاول بنای نہیں ہے پا زمزید ہی نہیں چاول بنایا جاتاں گیا پا زمزید کرتے ہوں گے انہیں بھی کہہ دیتی ہوں ڈالیں بچے چکن کب بنایا آپھ نے پا زمزید نہیں ہ ہی گئی چکن تو مجھے ہسا ہی ہو گیا کوئی پانچے میں ہوئی گیا جاتاں اتنا میھگا ہو گیا نے میں نے بنایا ہی نہیں ہے ایک بس یہ دال سبزیہ علو بنا لے ڈالے بھی بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے بس بہت کہتا رہی ہوں کہ ایک دن بناتے ہوں دو دن ہم وہ کھاتے ہیں ایسے بھی ہوتا بہت بچے بھوکیس ہو جاتے ہوں ہاں ایسے بھی ہو جاتا ہے کبھی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی ریلیف کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے اگر ہم یہ جو ساسٹروں گرام بھی چلے تو اس طرف بھی گئے کسی نے کوئی بات نہیں ہماری چلی ابھی تک سروے کروا کیا ہو یہ ریجیسٹریشن کروا ہو یہ کروا سارا کچھ کروا ہے ابھی تک ہمیں وہ ابھی کوئی ہے سلام علیکم آپ کا نام جی علام سرور سرور صاحب کیا لینے آئے آپ پیاز لینے آئے کیا ریڈ پیاز کا ریڈ سر بھائی تو کیسے گزارہ ہو رہا ہے ریڈ سرور کا پیاز ہے اس پر گی بھی ڈلنا ہے ابھی ساری چیزیں سبزی لینے ہیں تو خرچہ منز کیسے ہو رہا ہے خرچہ لے بھاگی کبورہ کر رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہیں مگائی کی کیا پوزیشن ہے مگائی تو اتنی ہے کہ وہاں مرنے کو جی چاہ رہا ہے مگائی نے اتنا تنگ کر دیا چکن 600-700 کتنا چکن کا کیا ریڈ ہے 700-400 رفے اور چاول چاول تقریباً 400 رفے سے لو تک پہنچے ہوئے ہیں ہاتھ چیز جو ہے نا گریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے گریب آدمی کا بدارہ بہت مشکل ہے گورمنٹ کو چاہیے کوئی نوکا رلیف دیکھ گورمنٹ تو مہنگی کر رہی ہے رلیف تو کوئی نہیں دے رہی ہے گورمنٹ کو مقصد یہ ہے کہ گورمنٹ ایک آدمی کی طریق ہے یہ تو اولاد پورے بلڈ کے اقلاب ہو رہے ہیں پورے بلڈ کے حرام نہیں ہے انڈیا کی اگر بات کریں انڈیا میں ساری چیزیں بہت زیادہ سستی ہیں انڈیا ہمارے سے پڑھا ملک ہے نا درائی ملک ہے انڈیا میں دوسرے نمبر پہ آئی ہے وہ تو عبادی کے لحاظ سے نا درائی کے لحاظ میں بھی دوسرے نمبر پہ آئی ہے ہمارے پاس زمینے کام ہیں زمینے کام ہیں لیکن ہمارے مکمران آپ سے سامنے ہی ہیں جو کچھ کر رہے ہیں صاحب کا بھی اور یہ بھی ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہو سکتی ہے جیسا آپ نے دیکھا کہ عام عوام تو کیا حال ہوا پڑا ہے کیونکہ آپ جب ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور جب اس کو بولتے ہیں یا کچھ ہاتھ ہولا کرو تو وہ کیا کرتا ہے وہ جو سعودہ وہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا وہ چپ کر کے پکڑ دیتا اور بولتا ہے بھئی آپ جائیں جائیں آپ کسی اور شعب پر چلے جائیں اب دکاندار بھئی یہ بولتے ہیں کہ آپ کسی اور دکان پر چلے جائیں ہم نے آپ کو بھئی دینے ہی نہیں یہ آل ہیں پہلے ہوتا تھا کہ کوئی انمن کرتا تھا تو دو تین روپے بھئی چھوڑ دیتے تھے دس بیس بھی چھوڑ دیتے تھے نہیں آپ ڈسکاؤنٹ کا تو سسٹم ہی ختم ہو گیا آپ دیکھو یہ ایک سپیشل ہوتا ہے ایک اتوار بزار یہ ایک سپیشل ہوتا ہے فرائیڈے بزار یہ ایک سپیشل ہوتا ہے جہاں پر آپ کو ہر ایک چیز مل جاتی ہے بھائی تو سڑک پرتا لیکن یہ کافی ایک لمبا لگتا ہے لیکن اس میں چیزیں کیسے ہوتے ہیں اس میں چیزیں ساری دو نمبر ہوتی ہیں اگر چینی ہے چینی کا ادھر سو رپے کیجی ریٹ ہے تو وہاں پر آپ کو ملے گی ستر رپے ساٹھ رپے وہ ہوگی کیسی ہے ایسی بریکس ہی ہوگی اور یا دوسرا آپ نے پیاز دیکھے آپ نے سوچا ہوگا کہ شاید پیاز کم ہو گیا کم نہیں ہوا پیاز کی حالت آپ نے شاید دیکھی بھائی نے پورا قبر نہیں کیا اتنے اتنے سے اتنے اتنے مورے اس میں بھائی ہوئے تھے بیسکل یہ بات ہے کہ ادھر ہر چیز ہی آپ کو ایک لیس کام میں ملتی ہے ہاں کام ملتی ہے اس کو ایک سپیشل نام دیا جاتا ہے اتوار بزار تو وہ جو ایک لو تبگا ہوتا ہے وہ اس دن کا ویڈ کرتے ہیں اور جب بھی آتا ہے تو ادھر سے کچھ ایک مطلب کے کام ریٹ پر کافی چیزیں خرید لیتے ہیں اور اپنا ہفتہ گزار لیتے ہیں مطلب میں ہمیشہ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ ساتھا کبھی نہیں ہے یا ان کو ابھی تک ان چیزوں کا نہیں پتا کہ ہم نے اپنے حق کے لیے کس طرح لڑنا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کے سامنے ہی ہیں آپ سری لنکا کی مثال دیکھ لیں ان کا تھوڑا سا ڈاوڑا ماملہ عوام نکل آئے وہ سلجے ہوئے پڑے لکھے تھے ان کو پتا تھا کس طرح ہینڈل کرنا لیکن یہ بچارے اپنے روٹی کے بچے لگے ہوئے ان کو روٹی سفر ست ملے تو کسی چیز کے طرف سنچے بھئی میرے بیسی کے لیے یہ دو دن کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے دو دن میں بہت زیادہ بہت رہا ہوں تو یہ پورا سارا سسٹم آپ نے بہتر کاشتے ہیں بھئی میرے بیسی کے لیے آپ دیکھو نا پاکستان میں ایک طبقہ ہی نہیں رہتا کہ لوگ کوالٹی کے لیے سارے ایک جیسے نہیں ہیں اب ادھر تین چار طبقے بھئی بان جاتے ہیں جو ایک مطلب اوپر طبقہ ہے وہ تو ریٹ بھی نہیں پوچھتے کسی چیز کا ادھر لاؤ اور شاپر پرے اور چلے جائیں کچھ طبقہ بھئی ایسا ہوتا ہے وہ ایک نہیں لیکن ہم جو بیسیکلی بات ہے نا کہ ایک بلیم دینا حکومت کو وہ تو ہم بے وقوفی اطاف اپنی خود کرتے ہیں کیونکہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو ایک ہر چیز ایک بلیم دینا کہ بھئی حکومت ہے حکومت ایسی یہ چیز نہ غلط ہوتی یار بندہ حکومت کوئی بول دیتا بھئی آپ خود بھی کار سکتے ہیں آپ کے اندر بھی کافی پاور ہے اگر کچھ آپ سٹیپ لے تو آہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو عوام میں نا بھئی وہ انہوں نے بتایا ایک بھائی ریزن بتا رہا تھا وہ یہ بولتے ہیں کہ بندہ ایک دن پر نکل جانا وہ نکلے گا اور بتایا پوچھے گا کہ بھئی وہ کل والی خان جو کھانا ہے جو روٹی بچوں کو کھلانی وہ آئے گی کہاں سے اب دیکھ لے کہیں کہیں ایسے گھر کہیں نہیں اب تو بھئی ہر گھر یہ ایسا بناوے کہیں بھئی گوشت پکتے ہی نہیں ہے پہلے یہی تھی بھئی جو چاول بہت بات کر رہے ہیں ایک ہوتی ہے ادوار اور ایک ہوتا ہے ثابت جو ادوار ہے تقریباً آئے سے کچھ سال پہلے وہ صرف چالیس روپے کا بھئی ایک کلو میدہ تھا اب وہ ادوار بھئی دو سو روپے کی کلو ایک میدہ ہے اور دوسرا چاول کے تو ریٹ کافی کم ہو گیا ہے لیکن ادھر ایک ہے ایک مطلب کہ چاول کے سیادہ سوری ہو گیا ہے لیکن دیکھا جائے نا اب ایک ویڈیو یہ دیکھنے کا یہ مقصد ہے کہ جو نارمل بندہ ہے نا وہ کوئی دشمنی وغیرہ نہیں چاہتا مطلب کہ وہ ایک چیز تجارت چاہتا ہے چاہے جس ملک کے ساتھ ہو انڈیا کے ساتھ ہو وہ تو بہتر ہو جائے گا سو پرسنٹ لیکن اگر کسی اور ملک کے ساتھ بھی تجارت ہو وہ سب سے بیٹر کام ہوگا ایک حکومت کو بلیم اس لیے دیتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے سب کچھ کچھ کار سکتی ہے کم سے کم تجارت تو اپن کار سکتی ہے اس لیے حکومت کو بلیم کرتے ہیں اور حکومت کو کوئی بلیم کرنا بنتا نہیں ہمارا اور آپ نے بھئی دیکھا عام عوام ہماری کی بھئی یہی رائے ہیں آپ جے وہ مرضی پہلے آپ کو کچھ باتیں سننے کو ملتی تھی لیکن اب کچھ بھی نہیں آپ ادھر سے رکھیں اور سارا گھوم کر آ جائیں ایک یوگا منگیائی منگیائی سبزی 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 اتنی مہنگی اتنا ہر چیز مہنگی لیکن قریب کے لیے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت نہیں گزاری نہیں ہو رہا لوگوں کا یہ تو ریالٹی ہے دیکھا بھی کتنی دفعہ دیکھتا ہوں دن میں یہ تو ایک ریالٹی ہے لوگوں کا نہیں گزارا ہوتا لوگ بچوں کو چیز نہیں لے کر دیتے کچھ بھی نہیں بھئی تو خیر بھئی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اپسند آئے گی اور بھئی دیکھ لیں آپ نے حالات یہی ہے منگیائی کے تو کرتے ہیں ویڈیو اینڈ گوڈ بھائی ٹیک کیا